اسلام علیکم چھے جنرلی دو ہزار چوبیس کے اختتام پہ بہت سی ڈیولپنٹس ہیں اور اوورال پکچر اس کی کچھ پوزیٹیو ہی لگتی ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ جو ہیں وہ بڑا بڑ تحریک انصاف کے وہ لیڈران جن کے نومنیشن کاغذات جو ہیں وہ رد کر دیئے تھے ریٹرنگ آفیسرز نے انہیں واپس بحال کر رہے ہیں اور انہیں فروری دو ہزار اٹھ چوبیس کے الیکشن میں لڑنے کا حق انہیں دے رہے ہیں تاہم کی پچر ابھی کمپلیٹ نہیں ہے اس میں اس کے پورے اعداد و شمار ہمارے سامنے نہیں آئے اس لئے اس کے بارے میں وقت سے پہلے بہت زیادہ ایکسائیٹ پنٹ شو نہیں کرنی چاہیے لیکن اس سے پہلے کہ میں ان تمام معاملات کی طرف چلوں ان ڈیولپنٹس کی طرف چلوں گزشتہ چوبیس گھنٹے کی مجھے یہ کہنا ہے کہ مجھے بہت ہی حیرانگی ہے پریشانی ہے تاجب ہے جس طرح سے پاکستان کی سو کال کیر ٹیکر حکومت نے ان کے انفرمیشنل منسٹر جناب مرتضی سولنگی صاحب نے جو خود لائف لانگ ایک جنرلس رہے ہیں ریڈیو پاکستان کے ڈی جی رہے ہیں مدب صحافی رہے ہیں ساری عمر وی لاؤکس کرتے رہے پروگرام کرتے رہے سوشل میڈیا میں بڑے ایکٹیو رہے انہوں نے جس طرح سے اس کے اوپر عمل کیا ان کے دیکھا دیکھی ان کے ساتھ پاکستان کے چند کوئی چھے ساتھ آٹھ جو جنرلسٹ ہیں جس میں دو تین خواتین بھی ہیں انہوں نے جس طرح سے ایک دعائی دی اور واویلا مچایا اور اس کے بعد جس طرح سے ایکانومس نے ان کے موہ پہ ایک چھوٹی سی چپت لگا دی ہے اخلاقی طور پہ جب ایکانومس نے فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے اسی آرٹیکل کو اسی اوپرٹ پیس کو چند گھنٹے پہلے دوپارہ انہوں نے اس کو ٹویٹ کر دیا ہے تو میں حیران ہوں کہ انہوں نے بہت ہی بچگانہ بہیویہ شروع کیا لیکن میں کچھ مجھے اعزت دیجئے کہ میں سکرین شیئرنگ کر کے آپ کو بتاؤں کہ وہ ڈائینامکس کیا ہے جس نے ایکانومسٹ کو جو دنیا کا سب سے بڑا سب سے ریسپیکٹڈ سب سے مضبوط جو جریدہ ہے یہ جریدہ وہ جریدہ ہے یہ ہے تو جریدہ یہ ہے تو ایک میگزین ہمارے پوائنٹے بھی اسے لکھیں یہ اپنے آپ کو نیوز پیپر کہتا ہے یہ بہت ہی انفلنشل پبلیکیشن ہے جس کی ہر سٹوری کو دنیا بہت غور سے دیکھتی ہے لیکن عمران خان کے اس اوپرٹ پیس کو جتنی زیادہ تعداد میں لوگوں نے پڑا ہے اس سے ایکانومسٹ کی وہ ایڈیٹوریل ٹیم جسے مرتضی سولنگی صاحب خط لکھ کے ڈرانا چاہ رہے تھے وہ ٹیم بھی بہت زیادہ پہران پریشان ہو گئی ہے دھنگ رہ گئی ہے تو میں آپ کو سکرین شیئرنگ کر کے دکھاتا ہوں لیٹ می شیئر دھ سکرین یہ سب سے پہلے یہ سکرین جو ہے یہ میں نے میرے میں نے یہ ری ٹویٹ کیے میں میں آپ کو شروع میں دکھانا چاہتا ہوں ایک وجہ ہے میں یہاں سے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ آپ دیکھئے کہ اس وقت یہ عمران خان کا جو بھی سیکنڈ ٹائم ری ٹویٹ کیا ہے چھے گھنٹے پہلے اب سے تو یہ چار اشاریہ چار ملین دفعہ اس کو لوگوں نے ویو کیا ہے فور پوائنٹ فور ملین اس سے چودہ گھنٹے پہلے جو انہوں نے ایک سیکنڈ یہ اس کو کیا تھا اچھا وہ دو تین دفعہ اس کو کر چکے ہیں یہ جو ٹویٹ ہے جو چودہ گھنٹے پہلے کا یہ دونوں ڈیفرنٹ ٹویٹس ہیں اس کو ایک اشاریہ پانچ ملین لوگوں نے پندرہ لاکھ لوگوں نے یہاں کتنے ہیں یہ تقریباً چھتہالیس لاکھ لوگ ہیں اچھا اب اس کی سیگنفیکنس کیا ہے مطلب آپ سوچتے ہوں گے یہ ایکانومیس انٹرنیشنل پابلیکیشن ہے ایسا ہوتا ہی ہوگا میں اب آپ کو ایک کمپیرزن دکھاتا ہوں یہ دوسرا ہے اس وقت ایکانومیس جس سٹوری کو پروموٹ کر رہا ہے وہ یہ سٹوری ہے جو میں نے پیشلہ ایک بیلوگ کیا تھا جس کا بھی میں دوارہ تذکرہ کرتا ہوں چند گھنٹے پہلے میں نے کیا تھا چہ ساتھ آٹھ گھنٹے پہلے جی ویس نیوز کیو پر وہاں میں نے اس سٹوری کو ڈسکس کیا تھا اور اس کو کسی بھی پاکستان میں انٹرسٹ نہیں لیا لیکن یہ ایکانومیس کی لیڈ سٹوری ہے جس میں ایکانومیس نے یہ کہا ہے کہ this man the man supposed to stop ڈانلڈ ٹرمپ is an unpopular 81 year old one reason جو بائیڈن in his party asleep walking to a disaster is the democrats cowardice and complacency انہوں نے کہا ہے کہ ڈیموکرٹک پارٹی بڑی بزدل ثابت ہوئی ان کو چاہیے تھا کہ جو بائیڈن کو shut up call دیتے اچھا یہ ان کی لیڈ سٹوری ہے پوائنٹ یہ ہے میں بھی مزید بتاتا ہوں میں نے اس کو پورا ویلوگ کیا تھا لیکن اس میں آپ لوگوں نے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں لیا چونکہ ایکانومیس کی چار اشاریہ چار ملین لوگوں نے ایک دفعہ پڑ دیکھا ہے اور اس ٹویٹ کو ایک اشاریہ چار ملین نے دیکھا ہے یہاں جو بائیڈن کی سٹوری کے اندر جو ایکانومیس کی لیڈ سٹوری ہے جس سے جھٹکا لگ رہا ہے پوری امریکہ کی ڈیموکرٹک پارٹی کو پوری ریپبلکن اسٹیبشمنٹ اس سے دیکھ رہی ہے اس کو چار لاکھ دیس ہزار لوگوں نے اس کو ویو کیا ہے لیکن اب آپ سوچ رہوں گے کہ شاید یہ ایسی چیز ہو گئی ہے تو میں آپ کو مزید تھوڑا سا مزید بتاؤں کہ مرتضی سولنگی صاحب سے کیا غلطی ہو گئی اور مرتضی سولنگی صاحب ان کے ساتھ ہماری بہت سی ریسپیکٹڈ جو جرنرلسٹ ہیں جیسے آسمائشی رازی صاحبہ ہیں گریدہ فاروکی صاحبہ ہیں اور بہت سو لوگ ہیں وہ کس ڈائنیمک کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے اب میں آپ کے سامنے کویکلی بور مات ہوئیے گا میں صرف آپ کو ویوز دکھانا چلا جاتا ہوں سٹوریز آپ کو دیکھتے سو جائیں یہ دوسری سوری دیکھیں یہ جو بھی چیز چیز کے حوالے سے اس کو ابھی تک ایٹھ ہنڈرن فورٹی ٹو ٹوٹل ویوز ملے لیکن چند منٹ پہ لکی یہ کوئی آدھا گھنٹے پہلے کی اس کو فورٹی ون تھاؤزن یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے ہیومن ریلیشنشپ یہاں پر ایک اور سٹوری ہے جس کو ففٹی ون تھاؤزن ویوز ملے ہیں اس کے اور پیچھے چلے جائیں ایک اور سٹوری ہے اس کو فورٹی سری تھاؤزن ویوز ملے ہیں پھر ایک سٹوری دیکھ لیں اس کو ففٹی تھاؤزن ویوز ملے ہیں میں جہاں ہوں گا وہاں تک جہاں عمران خان کی سٹوری ہے تاکہ آپ کو کلیر پرسپیکٹیو مل جا آپ یہ نہ کہیں کہ میں کوئی ڈنڈی مار رہا ہوں یا کوئی چلاکی کر رہا ہوں بہت سو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں دونبری کر رہا ہوں شاید میں کوئی عمران ڈہو ڈو 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 ہوں اور اس شکر میں کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے ایک فیکشل یہ دیکھیں فورٹی فور تھاؤزن ویوز یہ ایک اور دیکھ لیں ایک 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 سٹوری جو ہے اور یہ ایک انٹرنیشنل جریدہ ہے جس کو دنیا بھر میں بڑھا جاتا ہے یہ کتنے ویوز ہیں سیونٹی ٹی آززن ویوز یہ کتنے ویوز ہیں سیونٹی ٹو تھازن ویوز یہ کتنے ویوز ہیں سیونٹی سیونٹ 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 ویوز یہ آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اس طرح سے آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہوگا کہ ایک اونگمس کے ایڈیٹرز کا کیا مسئلہ ہے محتضی سمنگی صاحب کو اور گریدہ فاروقی صاحبہ کو یا اسپنش رازی صاحبہ کو کیا چیز سمجھ جو ہے وہ نہیں آرہی میرے گلہ تھوڑا سا بیٹھا ہوا ہے سیمنٹی فائی ساؤزن ڈیوز یہ دیکھیں ایٹی سیون تھاؤزن ڈیوز یہ دیکھ لیں خاتوم والی سوری ایٹی سیون تھاؤزن ڈیوز اچھا پھر اب یہ بائیڈن کی کلاس مسلسل لے رہے ہیں ایک آنمیس ایک لاکھ نو ہزار ڈیوز ہیں پھر کتنے ہیں ایک لاکھ پندرہ ہزار ڈیوز پھر اور نیچے آ جائیں کتنے ہیں نائنٹی ایٹ تھاؤزن ڈیوز اب یہ آپ کو میں نے خاصا بڑا پرسپیکٹیو دکھا دیا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے شوٹا سا سیمبر نائنٹی ٹو تھاؤزن ڈیوز میں پیچھے جا رہا ہوں پھر یہ کتنے ہیں ہنڈر تھاؤزن ڈیوز پھر یہ بڑی ان کے لیڈ سٹوری ہے ایک لاکھ ساتھ اس کو ویوز مل جائیں تو بڑی سٹوری ہوتی ہے ایک لاکھ ساتھ ہزار ویوز یہ کتنے ہیں ایک لاکھ پھر یہ ڈانلٹ اس کی کلاس لے رہے ہیں بچائرے بائیڈن کی ایک لاکھ پچیس ہزار ویوز پھر یہاں پہ کتنے ہیں ایک لاکھ ستائیس ہزار ویوز یہاں پہ کتنے ہیں ایک لاکھ اب آئیں امران خان کے پر یہ دیکھیں اس کے بعد والی سٹوری ایک لاکھ انیس ہزار ویوز یہ کتنے ہیں 4.4 ملین ویوز اس کے نیچے ہوروٹ کے پریزیڈن کا جو ریزگنیشن ہے اس کو کتنے ویوز مرے ہیں 134,000 ویوز اب یہ جو سٹوری ہے جو ان کی لیڈ سٹوری ہے یہاں پہ آپ لوگوں کا اپنے جو حالات ہیں یہ لیڈ سٹوری ہے اس کے حوالے سے اس ناچیز نے یہ ایک وی لاغ کیا تھا میرا خیال ہے پانچ گھنٹے پہلے یہ پوسٹ ہوا ہے یہ بڑا امپورٹن وی لاغ تھا اس کو بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے یہاں تو خیر پچیززار آرہا ہے اصل میں اندر بیش بورڈ میں کو پتہ نہیں 35,000 لوگوں نے اس کو دیکھا ہے لیکن یہ میں نے بڑی محنت سے کیا ہے اس میں بہت دستاویزاتی میں نے اس میں انفرمیشن دیئے اس پرٹیکلر میں آپ سے کہوں گا وی لاغ کو دیکھیں پتہ نہیں اس کی ویزیبیلٹی ہے میں نے اس کے شروع میں بھی کہا تھا کہ پاکستانی لوگ آپ سب جو ہیں انٹرنیشنل ایشیوز کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہیں لیکن یہاں میں نے صرف امریکہ اور ایران کی بات نہیں کی یہاں میں نے بنگلہ دیش کے انتخابات جو کل سنڈے کے دن ہو رہے ہیں اس کا میں نے آپ کو پورا موڈل سمٹھایا تھا اور میرا کہنا یہ تھا میں سٹاپ شیئرنگ کرتا ہوں اس کو ضرور دیکھئے میں نے اس ویلوگ میں آپ کو ایکسپینک کیا تھا کہ بنگلہ دیش کے اندر الیکشن کو کنٹرول کرنا اور پولٹیکل پروسس کو کنٹرول کرنے کا جو موڈل ایمپلیمنٹ کیا ہے پاکستان کے اندر ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں ٹھیک ہے کیا فاجہ پاکستان کو بڑی گالی مل رہی ہے لوگ اس کو مسلسل سیویل ملیٹری کانفرنٹیشن کے طور پر دکھاتے ہیں وہ تمام لوگ جو پاکستان کی فوج سے شدید نفرت کرتے ہیں میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں نو نیمز وہ اس کو ان کی کوشش بھی ہے کہ یہ سارا ملبہ پاکستان کی فوج پر ڈالے پاکستان کی فوج تو ہمیشہ سے ایسے کرتی تھی پہلے بھی مارشلہ لگا یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا میں واحد انسان اور واحد بندہ ہوں جو مسلسل آپ کو یہ بتا رہا ہے گزشتہ پورے بیس مہینے سے یہ سیویل ملیٹری کانفرنٹیشن نہیں ہے اس کی بڑی سٹرونگ ایک ایک ایکسٹرنل دیمنشن ہے پاکستان کے اوپر ایک موڈل ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے یہ وہی موڈل ہے جسے بنگلہ دیش میں دو ہزار نو اور تیرہ کے درمیان ایمپلیمنٹ کیا گیا جب جب مانکہ اسلامی کو قلدن قرار دے دیا گیا ایک موڈمنٹ لانچ کی گئی جو بلکل آرگینک نہیں تھی اس کو بلکل شاہباغ موڈمنٹ اس کو کہتے ہیں فروری دو ہزار تیرہ میں میں شروع ہوئی جس کا مقصد بنگلہ دیش کی پولیٹکس کو کنٹرول کرنا تھا یہ موڈمنٹ عوامی ریگ کی لیڈرشپ شیخ حسینہ اور ہندوستان کی انٹیلیجنس کے درمیان میں ایک بہنی اشتراک سے اس کے کنسیف کیا گیا مقصد یہ تھا کہ بنگلہ دیش کی پولیٹکس کا جو بیلنس آف پاور تھا اس میں ایک طرف بہت بڑی جوابات عوامی لیگ تھی دوسری طرف حسینہ دوسری طرف خالدہ زیا کی جو پارٹی تھی بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی اور ان کا الہا خنیشہ ہوتا تھا جماعت اسلامی کے ساتھ ہندوستان کی اسٹیلیشمنٹ یہ سوچتی تھی کہ جماعت اسلامی اور خالدہ زیا کی پارٹی دونوں کے اچھے روابت ہیں یا لنکس ہیں یہ الزام ہیں ہندوستان کی رائٹنگز بہت دیکھیں گے آپ کو مل جائیں گے کہ پاکستان کی اسٹیلیشمنٹ کا ان کے اوپر اصور اصوخ ہے اور یہ بنگلہ دیش کی پولیٹکس میں اپنا انفرنس ایکسسائز کرتے ہیں اگر جماعت اسلامی کو اس ایکویشن سے اڑا دیا جائے ایک پوری ایک ایموشنل کمپین رن کر کے تو پھر آپ بیلنس اف پاور آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا اور عوامی بھی اپنے دن بھی ایک مضبوط پارٹی تھی اور اس کا مقابلہ کرنے کی خالدہ زیاق کو ہمیشہ جماعت اسلامی کی ضرورت پڑتی تھی جماعت اسلامی کے خلاف ایک ایموشنل کمپین چلائے گئی کہ یہ انہیں سو اکتر میں یہ غدار تھے انہوں نے لوگوں کو مارا انہوں نے قتل کیا ریپ کیے اور پھر چھے جماعت اسلامی کی لیڈروں کو سزائے موت اور ان کو سفانسی دی گئی بنگلہ دیش میں شدید مظاہرے اور طفان ہوا سینکڑوں لوگ اس میں ہزاروں زخمی ہوئے سینکڑوں میرے خواہلے اس میں ہلاک ہوئے اور پھر بعد میں حسینہ کی حکومت نے جماعت اسلامی کو کل ادم کرا دے دیا اور بین کر دیا اس کے نتیجے میں انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ اور عوامی لیگ کو بنگلہ دیش کی پولٹکس پہ ایک ٹوٹل فرم کنٹرول حاصل ہو گیا اور اب کل کے دن جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ بھی صرف ایک بظاہر کہنے کو ایک شیم ڈمی ڈیسیپشن الیکشن ہو رہے ہیں درہا کہ کوئی الیکشن نہیں ہو رہے بنگلہ دیش میں کوئی ڈیموکرسی نہیں ہے بنگلہ دیش میں ایک ٹیٹوریل موڈل ہے جسے انڈیا کنٹرول کرتا ہے یہ اگزیکٹی وہی موڈل ہے جو مغربی مبالک اور ہندوستان اب پاکستان کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں بہت چا لوگوں کی اکل اور وہ کھوپڑیاں اتنی ٹھک ہیں سکل ٹھکس ہیں کہ ان کو بیس مہینے کے بعد بھی یہ بات ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آ رہی یہ پاکستان کی انٹیلیجنسیا کا اخبارات کا ایڈیٹوریل ٹیمز کا تینک ٹینکس کا یونیورسٹیز کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی اور میں نے اس وی لوگ میں جیسے آپ لوگ نے نہیں دیکھا اور دیکھتے نہیں ہے کسی بھی انٹرنیشنل ریجنل ایشو کو ہر دفعہ اپنے گھستے ہیں گوال منڈی کے اندر اور منڈی بہاودین میں کیا ہو رہا ہے ادھر فلاں منڈے کو تھپر مار دیا فلان چیز ہوگی یہ بہت فروہی نون ایشوز ہیں بیسکلی طور پر ایکچول ایشوز ریجنل ہیں ڈائنیمک ہیں جنہوں نے پاکستان کو آپ نہیں سمجھیں گے جو ناسمجھی جو ہے اس کی اتنی بڑی سزا ہے اس کی بطب ساری سزا ہی پاکستانیوں کو ناسمجھی کی مل رہی ہے تو یہ تو ایک میں نے آپ کو پرسپیکٹیو دیا اس کا اب آ جائیں ڈیولپنٹس کی طرف جو میں نے کہا کہ ایک جو ایمپورٹنڈ ڈیولپنٹ ہے وہ یہ ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایکٹنگ چیئرمن ہے جن کو آپ فورمر چیئرمن آپ کہہ سکتے ہیں بیرسٹر گوھر علی خان نے ایک پریس ٹاک کی لاہور کے اندر جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی بلیک اینڈ وائٹ فرم طریقے سے یہ ایسرٹ کیا کہ امران خان کے بحاف پہ جو بھی بات ہوگی جو بھی کمیونکیشن ہوگی جو بھی بات بتائی جائے گی وہ صرف اور صرف بیرسٹر گوھر علی خان بتائیں گے اس موقع پہ بیرسٹر یا شیر افصال مروت صاحب بھی موجود تھے انہوں نے اس سے اگری کیا اب ظاہر ہے کہ جو سٹوریز ہیں اس میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بیرسٹر شیر افصال مروت صاحب کو تنبیہ کی جاری ہے لیکن بات اس میں سمجھ آتی ہے کہ بیرسٹر شیر افصال مروت صاحب کو ڈسپرن کرنے کی کوشش کی گئی ہے ویڈ ڈی کنکرنس این ڈی پرمیشن این ڈیریکشن اس کا بیگروم یہ ہے کہ جب شیر افصال مروت نے ایک پریس ٹاک میں باہر نکل کے یہ کہہ دیا تھا کہ شکاگو کا پی ٹی آئی کا چیکٹر پتہ نہیں شکاگو آلوں کی کیا امیت تھی اس میں اصل میں تو بات ہو لی تھی واشنگٹن میں یہاں تو دس آزار لوگوں نے اکٹھا ہو جانا تھا پاکستان کے ایمبیسی کے باہر پاکستان کے آمی چیف جب وزٹ کر رہے تھے جناب جنرل آسل مونیر صاحب ان کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے اور شیر افصال مروت صاحب نے وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ پیغام دیا کہ میری عمران خان صاحب کے سامنے ایشو ڈسکس کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو وزٹنگ لوگ ہیں پاکستان کی بدنامی ہوگی یہ مظاہرہ وارا آپ نہ کریں جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی جتنی رینکن فائل تھی ورنہ یہ جو ٹرائی سٹیٹ ایریا ہے جس کے درمیان میں واشنگٹن ہے واشنگٹن کی جو واشنگٹن کی کیپیٹل ٹیریٹری ہے فیڈل ٹیریٹری ہے ڈسٹریکٹ اف کولمبیا جو ہے یہ کریٹ کیا گیا ہے فرم ورجینیا این میری لینڈ اس کے دو بڑی سٹیٹس ہیں جن کی بہت پاپولیشن ہے اور ان تینوں ٹیریٹریز میں ڈسٹریکٹ اف کولمبیا میں میری لینڈ کے اندر اور ورجینیا کے اندر بہت بڑی تعداد میں پاکستانی امریکن رہتے ہیں یہاں بہت بڑا مظاہرہ ہو جانا تھا اور یہ انڈسینڈبل ہے کہ جنرل آسل بنیز ان کے ٹیم بہت خوف زدہ تھے خائف تھے پریشان تھے کہ اگر ایسا مظاہرہ ہوگا تو امریکن لیڈرشپ اور امریکن جن کے ساتھ انٹریکٹ کرنے آئے ایف ایس آر جیٹیم وہ دیکھیں گے کہ یہ شخص کتنا غیر مقبول ہے اور پاکستانی اس کے کتنے خلاف ہیں تو بیریسٹر شیرف صلی اللہ مروت نے وہ جو کچھ اس وقت سٹیٹمنٹ دی وہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ تھی انڈسینڈبل ہے کہ انہیں پریشرائز کیا گیا ہوگا پاکستان کے چودی نظام دین کے حرکاروں کی طرف سے اسٹیبشمنٹ کی طرف سے ظاہر ان کے اوپر دباؤ تھا اور یہی کہانی عمر ریو خان صاحب کی بنتی ہے جنہوں نے یہ میسیج جو ہے وہ دیا تھا اور اس بیکگروم اور کانٹیکس کو بہت زیادہ بحث ہو چکی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بحث تقریباً دو ہفتے سے ہو رہی ہے میں نے اس میں کوئی کھل کے جس طرح سے لوگ اس میں تو بہت بڑی بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں سخت زبان استعمال کر رہے ہیں ٹون اور ٹینر جن کا بڑا ایموشنل ہے میں نے اسی کوئی چیز نہیں کی میں نے بالکل اس کو پروفیشنل طریقے سے میں پہلا بندہ تھا کہ جب عمران خان کی یہ سٹیٹمنٹ بیرکر شرفزل مربط نے جیل کے باہر کھڑے ہو کے اور انہی سٹیٹمنٹ دی تھی تو میں نے کہا تھا یہ عمران خان کو کیا ہو گیا بیکوز آئی تھوڑ کہ عمران خان نے کمپرمائز کر لیا آئی تھوڑ کہ عمران خان بار بار چبلن ہی مارتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں میرا اس وقت استعدال یہ تھا کہ عمران خان کے سامنے اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے عمران خان کو بہت ہی مریڈ بات کرتے ہیں بڑی کیلکولیٹڈ طریقے سے بات کرتے ہیں حالانکہ اگر آپ ان کا انٹریکشن دیکھیں انٹرنیشنل لیڈرشپ کے ساتھ تو ان کی وہ کلاس نہیں ہے وہ ایک بڑے غریب آدمی ہے جو ترقی کر کے دنیا کے بہت امپورٹنٹ پرسنل ان کی ڈیویلپنٹ ہے کہ بہت امپورٹنٹ ملک جو ہے اس کے واج پرائم منسٹر ہیں اور کروڑوں لوگ جو ہے وہ ان کے لیے جان نصار کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کی جو ایک ان کی جو ایک embarrassing situations بات پیدا ہو جاتی ہیں جب وہ بائیڈن کو گلے میں لگا لیتے ہیں یا جرمن لیڈر کو پکڑ لیتے ہیں لیکن باورود اس کے جو ان کی mind training ہے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا اس میں وہ بڑے زبردست ہیں تو مجھے یہ لگا کہ عمران خان نے چبل ماری ہے اور یبڑی ماری ہے اور عمران خان کو اس موقع پہ اپنا مو بند اپنا چاہئے تھا عمران خان جیل میں وہ کوئی سی ٹی وی آنکر سے تو بات نہیں کر رہے کہ ان سے کوئی سوال پوچھ لیں کہ بھائی آپ کا کیا perspective آپ نے absolutely not یا absolutely yes تو مجھے اس وجہ سے میں نے وہ comment کیا اور اب بات وہ واضح ہو گئی عمران خان کی پہلے اہلیا نے وہ clarify کیا اس کے بعد بہت سے اب اس پہ بہت clarification ہو چکی ہے اور اب شیور صلی اللہ مارک وہ خود یہ بات پان چکے ہیں کہ کبھی عمران خان نے اس حوالے سے کوئی comment نہیں کیا کوئی message نہیں بھیجا تھا PTI America کو تو جو یہ press drop ہوئی ہے جو چھوٹی سی story بنتی ہے جہاں پہ بیلیسٹر گوھر علی خان نے یہ assert کیا ہے کہ کوئی بھی بات جو بھی عمران خان کے حوالے سے کی جائے گی وہ صرف اور صرف بیلیسٹر گوھر علی خان میڈیا کو دنیا کو convey کریں گے اب کچھ لوگوں نہیں گزشتر 24 گھنٹے میں اس کے بقاعدہ سے ایک ہمارے بڑے smart قسم کے anchor person ہے جو بہت ہی بڑے منافق ہیں مطلب میں سمجھتا ہوں میں کسی زمانے میں سمجھتا تھا کہ یہ principle based آدمی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے اور وہ PTI کے لوگ اتنے بے وکوف ہیں کہ ان کو انہوں نے literally میں کیا کہوں کہ اپنے آگے پیچھے لگایا ہویا اور صرف عمران خان کا نام ڈال کے آگے پیچھے چیزیں کر کے بکوز ساری کی ساری جو بیورشپ ہے وہ عمران خان کی گھونتی ہے PTI کی گھونتی ہے لیکن PTI والے اتنے ناسمجھ اتنے نادھان ہیں کہ اس آدمی کے ہاتھ بے وکوف بنے میں بہرحال وہ مثل سے یہ claim کر رہا ہے کہ شیر حضر المربط جو ہے اس نے resign کرنے کا فیصلہ کر لیا وہ تحریک انصاف چھوڑ دے گا شیر حضر المربط اگلی دن ختم ہو جائے گا شیر حضر المربط نہیں چھوڑے گا میرا خیال ہے پتہ نہیں چھوڑ دے مجھا نہیں پتا میرا کوئی ڈائریکٹ ان سے relationship نہیں ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ شیر حضر المربط صاحب اسی نوکلی پہ کام کریں گے بکوز اگر شیر حضر المربط صاحب اس ٹیچ پہ تحریک انصاف سے الگ ہو جائیں گے تو جس رات کو الگ ہوں گے صبح کوئی ان کو نظر نہیں آئے گا کہیں پہ جلسہ کرنے جائیں گے تو چار آدمی نہیں ہوں گے اپنے گھر والے گرارڈ بارڈی صاحب ہوں گے یہ صورتحال ہے بہرحال شیر حضر المربط صاحب کو discipline کیا گیا ہے for the right reasons انہوں نے بڑی زیادتی کی تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کی عمران خان کے ساتھ جب انہوں نے اپنی وہ unfortunate press conference کی تھی اور ان کو بھاری لوگوں نے بڑا سستہ وہاں پہ خلط کر دیا اور ان کو اتنا سے expose بھی کر دیا کہ کیسے وہ dictation جو ہے وہاں سے لے رہے تھے اچھا چھلے اس development کے علاوہ دوسری development ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ تحریک انصاف کے بہت سے جیسے اب بہت سے لوگوں کی nomination papers جو ہیں ان کی nomination کا جو right ہے اسے بحال کر دیا پاکستان کی high courts نے اس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو high courts ہیں خوابو پشاور میں ہوں خوابو سندھ کے اندر ہوں خوابو پنجاب کے اندر ہوں وہ ان rejections کے خلاص stand لے رہی ہیں because ان میں سے ساڑھے چھے سو سے سات سو تحریک انصاف کی leader جو ہیں ان کے کاغذات رد کر گئے کہتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو right واپس مل گیا لیکن یہ picture اس میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ بہت excitement کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے 95% بہار ہو چکے ہیں کوئی کہہ رہا ہے 98% بہار ہو چکے ہیں this is too much of sensational excitement اتنی excitement نہ کریں جب تک پوری picture clear نہیں ہوتی اور تحریک انصاف کا یہاں پر بھی بہت بڑا نکمہ پن یہ ہے کہ ان کی کماز کم اتنی capability تو ہو کہ یہی list issue کریں twitter کے اوپر کہ اتنے candidates جو reject ہوئے تھے اس میں سے اتنے candidates کے حتمی طور پر ان کو accept کر لیا گیا ہے اور ان کو right ویل گیا ہے election میں participate کرنے کا ان کے نام issue کریں اور اس کو اتنی تو ایک capability ہونی چاہیے اتنی تو ایک secretaryate ہونا چاہیے ایک central organization ہونی چاہیے ورنہ وہ جو کہتے ہیں کہ turn on trade یا pulse مقابلہ اگر آپ basic organization بھی نہیں کر سکتے تو آپ کیسے چیزیں بڑے بڑے دعوے کر دینا ہم یہ کر دیں گے اتنے کروڑ لوگ نکل آئیں گے وغیرہ وغیرہ وہ تو بات نہیں twitter پر article پڑنا آسان کام ہے یہ basic management organization چیز ہے جس میں تحریک انصاف کو ایک list issue کرنی چاہیے کہ out of the 650 and 700 جن کو challenge کیا یا رد کیا گیا تھا اس میں سے دو سو ڈھائی سو تین سو چار سو جو ہیں واپس آ چکے ہیں تاکہ جو ابحام ہے otherwise میڈیا سے جو picture آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ peace meal ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہے وہ individual stories کی شکل میں ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں بنتی ہے ماں سوائے excitement generate but this in its entirety is not the bigger issue bigger issue وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اس کے بلے کا نشان اگر نہیں ملتا تو تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے election میں ہے ہی نہیں ہے پھر افراد جا رہے ہیں election میں party نہیں جا رہی ہے عمران خان نہیں جا رہا ہے چند لوگ اس کا نام استعمال کر کے جا رہے ہیں پھر تحریک انصاف کو کوئی بہت ہی out of the box innovative قسم کی strategy اختیار کرنی ہوگی کہ جو لوگ تحریک انصاف کے نام پہ کامیاب ہوں گے انہیں وہ کیسے control کر سکیں گے بہرحال ابھی ہم اسٹریچ پہ نہیں آئے ابھی بڑی امید ہے کہ شرم آ جائے گی پاکستان کے judicial community کو جو میں کا مصد کم بہت کوشش کروارہ کر رہا ہوں ان کے مسلسل ان کو شرم آئے اور 9 جنوری کو جو 3 member bench ہے پشاور ہائی کورٹ کا وہ انشاءاللہ تعالی حق اور انصاف کے لیے فیصلہ کر سکے گا اور وہ تحریک انصاف کو اس کے بلے کا نشان اور اس کو اس کے intra party election کا certificate جو ہے وہ واپس دلا سکے گا باوجود اس کے کہ چودی نظام دین کی طرف سے neck breaking pressure ہوگا پشاور ہائی کورٹ کیوں پر کہ آپ نے انصاف نہیں کرنا آپ نے عدل نہیں کرنا آپ نے ظلم کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ collapse نہ ہوں امید یہی ہے کہ یہ collapse نہ ہوں طریقہ انصاف نے اس حوالے سے سپریم کورٹ کو بھی move کیا ہے ابھی تک تو سپریم کورٹ نے نمبر دے دیا تھا لیکن وہ petition جو ہے وہ لگائی ہی نہیں ہے سپریم کورٹ نے ایک اور میں چیز منشن کر دوں میں نے اس کے فیٹ تو کیا تھا میں چاہتا تھا میں وی لوگ میں دکھا تھا کہ اب سے دو دن پہلے ڈان نے اس حوالے سے election commission of پاکستان کو وان کرتے ہوئے ڈان کے اخبار نے بہت اچھا بہت موصر بہت پورفل بہت لوجیکل انہوں نے ایک اداریہ لکھا جس پہ انہوں نے کہا کہ election commission of پاکستان کی ہر حرکت سے یہ election یہ جو اخبارات ہوتے ہیں اور ان کے جو editors ہوتے ہیں یہ کسی قوم کا ضمیر ہوتے ہیں یہ اس کا switchboard ہوتے ہیں یہ اس کا cerebral brain ہوتے ہیں یہ اس کا دماغ ہوتے ہیں اور یہ ذمہناری ہے ڈان کی editorial team کی tribune کی editorial team کی اور میں بھی باقی سب کے بھی نام لیتا ہوں لیکن first of all میں یہ کہتا ہوں کہ ڈان has set the stage ڈان نے ایک editorial لکھا ڈان نے دو تین اس قسم کی چیزیں لکھی ہیں ڈان has set the stage کہ جو کچھ election commission کر رہا ہے اور یہ کوئی عمران خان کا اس میں مسئلہ نہیں ہے اس میں مسئلہ ہے کہ آپ نے پورا process destroy کر دیا ہے ایک پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے لیکن ڈان نے اس کی راہ دکھائی ہے ڈان has set the stage اب it is a true tribune میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے nation the news ٹھیک ہے news وال خلاف ہے عمران خان کے Friday times the daily times the observer ان سب اخبارات کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ step in کریں لیکن بات express ہے دنیا ہے یہ ان سب کی ذمہ داری یہ بکرس ہر اخبار ایک دماغ ہوتا ہے ہر اخبار ایک trip ہوتی ہے اسی قوم کا neuronal circuit ہوتا ہے اسی طرح universities ہیں لمز ہیں پنجاب university ہے کراچی university ہے مختلف جامعہ ہیں مختلف جگہوں پہ ہیں ان سب کے اندر بھی جو ان کے جو board ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ اس پاکستان کے اندر امریکہ کی universityوں کا یہ کام ہے کہ وہ position لیتے ہیں کیوں آپ نہیں اسے کہتے ہیں position لے سکتے بار associations کہاں مری پڑی ہیں اسی طرح سے دنیا بھر میں ڈائیسپوراز میں پھر اس کی بات کروں گا تو برحال ایک poster step لی آئے ڈان نے اور اس کی بڑی importance ہے کہ میڈیا جو ہے وہ دیکھے کہ ایک زیادتی ہو رہی ہے ایک ظلم ہو رہا ہے اور اس سے صرف و صرف چاہے وہ تباہی پیدا ہوگی تو ڈان نے کم از کم یہ position جو ہے کوئی اختیار کر لی ہے لیکن میں نے آپ کو جیسے کہا کہ بیٹھے اب دو all developments مہیں ہیں جن کی importance ابھی ہمیں ہنٹر پسند کلیر نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان کی so called caretaker حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ so called prime minister کو خیال آیا ہے کہ می نائنس کے جو events ہیں اس کے اوپر ایک committee بٹھا دی چھے گی بڑی عجیب بات ہے می نائنس کو سات مہینے سے میرا خلال زیادہ آٹھمہ مہینہ ہو گیا جس کو نو جنبری کو ہو جائے گا تو می نائنس کے اوپر ہزاروں مقدمے بنے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا سینکڑوں لوگ جیلو میں رہے بڑی مشکل سے چھوٹے ابھی بھی بہت چلک جیلو میں ہیں ابھی بھی ان کے مقدمے نہیں ختم ہو رہے سالم جعوید کو اسی میں پکڑا ہویا خدیج اشاک کو اسی میں پکڑا ہویا ڈاکر یاسمین راشد کو اس میں پکڑا ہویا اور بھی درجنوں لوگوں کو پکڑا ہویا طعیبہ راجہ کو پکڑا پتہ نہیں کس کس کو پکڑا ہویا اس کیس میں صحافیوں کے اوپر ناچیز مقدمے بنائے ہوئے تو اب جب آٹھ مہینے گزرنے کے بعد ایک چار اے پانچ منبر کمیٹی بنا دی گئی ہے جس کے اندر پاکستان کے کیا ٹکر جو حکومت ہے اس کے لاؤ منسٹر بھی ہیں اس کے انٹیئر منسٹر بھی ہیں اس کے انفرمیشن اور براڈکاسٹنگ منسٹر بھی ہیں اس کے ہیومن رائٹ پیو منسٹر ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ کمیٹی چودہ دن کے اندر اندر یعنی کہیں بیس اکیس جنوری کو اس نے اپنی ایک ریپورٹ دینی ہے کہ نو مئی میں کیا ہوا اس کے لیے کون ذمہ دار تھا اس کے پلینر کون تھے ایکسیکیوٹر کون تھے فیسیلیٹیٹر کون تھے کس نے کیا کیا یہ بڑا ایک عجیب و غریب طور پر جانتے ہیں کہ ان کو کہیں سے بھی کوئی برین ویب نہیں آتی ان کو صرف حکامات آتے ہیں دوسرے شہر سے تو اس کی پیچھے کیا برین ویب ہے اپیرنٹلی تو یہ لگتا ہے کہ دوبارہ سے کوشش یہ کی جاری ہے ایک ڈیسپیریشن ہے چونکہ شدید ڈیسپیریشن ہے ایکانومیس کے آرٹیکل کا جیسے میں نے ذکر کیا شروع میں وہ ایک آرٹیکل ہی جو ہے عمران خان کا اسی سے ان کو مصیبت ہوگی یہ ایک آرٹیکل جس کو چارش ہے یا چار ملئے لوگ دنیا میں پڑھ چکے ہیں اور سارے پاکستانی نہیں ہیں تو اس سے ظاہر ہے ان کو ایک حیجان کی ذکر کیا کہتے ہیں ان پر پریشر پڑھ رہا ہے اسی طرح سے جو ہائی کورٹس ہیں وہ واپس کرنی ہیں بہت سے لوگوں کی نومینیشن اس سے بھی ان پر پریشر پڑھ رہا ہے تو یہ لگتا ہے کہ دوبارہ سے ایک نیریٹیف کو ری سیٹ کرنے کے لیے چودہ دن کے بعد یہ کمیٹی کہے گی کہ جناب کمیٹی نے اس پر بڑی تحقیق کی سب لوگوں کو سنا سٹیک ہورڈر سے پتا چلا کہ عمران خان ذاتی طور پر اس کا پورا اس نے ایک ڈیزائن اور میپ بنایا واتا سب کو اس نے نقشہ بنا کے دیا واتا سائن ڈاکومنٹ دیئے ہوئے تھے کہ تم نے جس سے لیفٹ سے آکے پنچ مارنا ہے تم نے رائٹ سے آکے پنچ مارنا ہے یہ کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ میرا خانے کوئی بہتری کرنی والی چیز نہیں ہے ایک اور ڈیوپنٹ وہ ہے جہاں پاکستان کے سب سے بڑے جو پروپرٹی ٹائکون ہیں مالک ریاض صاحب کو اور بیرستر شہزاد اکبر اور اس کے لئے چار اور لوگ جو اس پر خالے اکاؤنٹی بیلٹی سیل کا حصہ تھے ایسیٹ ریکوبری سیل کا ان سب کو ابسکانڈر خرار دے دیا گیا پہلے ہی خیر ان کی کوئی صورتحال بہتر نہیں ہے اور بیرستر شہزاد اکبر سے میں نے ایک زمانے میں بات کی تھی کوشش کرنی کی پتہ نہیں آپ وہ کرتے ہیں میری کوشش ہوگی ہم سے بات بھی کروں ایک انٹیوی منٹ سے کروں ان سے سمجھوں اس پورے کیس کو دوبارہ سے ایک معاملہ ہے کیا لیکن ملک ریاض کیونکہ بینگ ای بزنسمن جس کی میسیب انویسمنٹس ہیں ایک روز کاراچی ایک روز لہور ایک روز راول پنڈی اسلامباد پنڈی اسلامباد پشاور ملتان کونسا پاکستان کا شہر ہے جہاں ان کی انویسمنٹس نہیں ہیں اور ایسے بزنسمن کو پریشرائز کرنا اور اس کو انڈر پریشر لانا اس سے ایک ایفیڈیویٹ لینا جو ہے بڑا آسان کام ہونا چاہیے بٹ ملک ریاض کی اپنی ایک ججمنٹ ہے اور انہوں نے عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کر دیا ہے ٹھیک ہے this is the basic thing ایک دفعہ میں نے پوچھا تھا کچھ لوگوں سے کہ معاملہ ہے کیا تو ان کو بار بار یہ کہا گیا اور ان کا چونکہ بڑا وزن تھا اپنا تو ان کو پریشرائز بھی آہستہ آہستہ ہی کیا گیا ان کو کہا کہ وعدہ معاف گواہ بن جائے چونکہ وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہے اس لئے یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہا تھا کہ نجیب صاحب جو ہیں کراچی میں انہوں نے ایمکیوم جوائن کر دی حالانکہ وہ پی ٹی آئی کے انیشیل فانڈنگ میمبرز میں تھی کہ ان سے ملاقات ہوئی بہت مناسب تھے جب انہوں نے جوائن کر دی اس کا مطلب ہے وہ سمجھتے ہیں کہ situation hopeless ہے لیکن ملک ریاض جسنا سے کھڑے اس سے لگتا ہے کہ situation hopeless نہیں اب اتنا ہی پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے وہ جو میرا جیویس والی ویڈیو اس کو ضرور دیکھ لیں اس ویڈیو میں میرا پورا موڈل نے ایکسپین کیا ہے بھنگلہ دیش کا وہی موڈل پاکستان کے لیے بنائے ہیں سمجھ نہیں آرہی لوگوں کو میں کیا کروں